السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم ہی کو مانا تم ہی کو جانا تم ہی تو سب کے امام ٹھہرے تم ہی کو مانا تم ہی کو جانا تم ہی تو سب کے امام ٹھہرے ماشاءاللہ امام شاپئی وہ بھی اور بڑے امام ہیں آپ فرما کے امام شاپئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو ان کا بہت 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 اختلاف ہے امام شاپئی رحمہ اللہ تعالی نے فرماتا ہے جب قبیر میں کسی پینچیدہ مسئلے پس جاتا ہوں یا ہمیں حل نظر نہیں آتا تو میں امام آتا ہوں آپ کو حضرتہ کے مزار کے بار دورتا پسند میرا مسئلہ حلوی ہے سبحان اللہ وہ مقام پاک ہے جہاں کے مطالب امام شاپئی برماتے ہیں جہاں جو دعا کی جاتی ہے اور ہی طور پر اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی آپ کو یہ آسان لگنا ہوگا چار ہزار ختم پران پران پڑھنا شروع پر میں پتا چلے گا کہ ایک ختم کرنے کے لئے کتنا دن لکھ جاتے ہیں اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پورے رمضان میں ایک سٹھ مرتبہ پران ختم کریں ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک پورے مہینے ہی طرح بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضور کی ایک حدیث ہے حضور نے برمایا تھا کہ فارس کے بچوں میں سے ایک بچہ ایسا آئے گا کہ اگر علم آسمانوں کے اوپر بھی ہوگا تو وہ بچہ وہاں سے علم لاکر میری امت میں پھیلائے گا حضور نے دیم برناتے ہیں حضور کے برمان کا جو مقتدر یا اس کا جو بزداد ہے وہ ایمان اعظم ابو حقفہ کی ذات کہ آپ نے علم ایسا پھیلائیا ہے اس کے علاوہ میں حیرت میں آتا ہوں یہ رات بھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے آپ کا بروس نہیں یہودی تھا یہودی کا بیٹا ہے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ بروس کے گھر میں ایک کھمبہ رہتا تھا بابا جنگ وہ کھمبہ کیا ہے ان کے طرح سے گر گیا تب وہ یہودی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وہ کھمبہ نہیں مسلمانوں کے امام جو رات بھر کھڑے رہے بچہ بزدل کا بروس کا یہ سمجھتا تھا کہ پلر ہے آپ بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اس کی علاوہ آپ ایک اہترین تاجر بھی اتنے بڑے تاجر ہیں اتنے بڑے تاجر ہیں کہ آپ کو اندازہ لگاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مطبع آپ کے چوتے بیٹے کو جس کاریس آپ نے قرآن پڑھایا کہ آپ اس در قرآن پڑھاتے ہیں اس کاریس آپ کو آپ نے نظر آنے کے طور پر چار لاکھ درہم دیا چار لاکھ چاندی کے سکھے تہبے میں دیا تھا میرے بیٹے پاس نے قرآن پڑھایا کاریس آپ نے فوراں خاصتے ہوئے آ کر کہ یہ کہا ہے کہ غلطی سے تو نہیں پہنچ گیا بچے کو قرآن ہی پڑھایا تھا اور چار لاکھ درہم ہوں کو دیا امام آتمہ قوحانی پر رحم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کل سے میں اپنے بیٹے کو تمہارے پاس نہیں پڑھا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ غلطی سے نہیں آیا میں تو قرآن پاس کے ایک حرف کی لقب بھی نہیں آدھا کرتا اور بیٹے سے کہا کل کے بعد مستاذ کے پاس نہ پڑھنا اس لیے کہ جس کے نظرین دنیا قرآن سے بڑھ جاتی ہو میں اپنے بیٹے کو اس کے سامنے نہیں پڑھا امام آدم عزم عمیقہ رحم صلی اللہ علیہ کے بہت ساری باتیں ہیں ایک بات آخری آج کرتا ہو آپ کے مریعہ کے شاگر نے حضرت مجحر بن قدام رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایک دن مسجد میں آیا مغرب کی نماز میں امام آدم عمیقہ نماز پڑھیں مغرب ہو گئی جب تک آپ مسجد سے باہر نہیں گئے عشاء کی نماز بھی ہو گئی لوگ چلے گئے امام وہیں کھڑے رہے گئے آدھی رات گزر گئی آپ کے شاگر نظر بن قدام کہتے ہیں میں مسجد کے اندر آیا دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کیا ماجرہ ہے یہ آتے کیوں نہیں ہے امام آزم ابو حانیف عمت اللہ علیہ کے شاگر کہتے ہیں پیچھے میں پہنچ کر دیکھا دیئے کھڑے ہو کر نماز میں اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی دھاڑی سے کتریں ٹپک رہے تھے ہانسوں کے ٹپکے کتریں ٹپک رہے تھے اور آپ کے شاگر کہتے ہیں میں قریب جا کر کے سنا کہ کیا دعا کر رہے ہیں اندازہ کرو ہم جیسے لکمیں اور کمینیں اور ہم جیسے کنے گاروں کے پاس ہوا کرنے کا وقت بھی نہیں رہے آج اور جن کے عامال یہ ہے چار ہزار ختم قرآن ہزار سے زیادہ محدث شاگرد ہو گئے اور رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو یہ تقویے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں اے مولا خیامت کے دن ابو حانیفہ کی بخشش ہو گئی تو ساتھ جو کی بات ہو اور نہ مجھ جیسے آدمی بخشے جانے کے خابل کہاں یہ حضرت امام آتم ابو حانیفہ کہنے اور پھر بارگاہ ہے الہی میں یوں کہتے مولا تُو نے تو فرمایا کہ سفید داڑی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیاء آتی ہے ابو حانیفہ کے پاس سفید داڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ایک عمال کی آجیزی کی اللہ کی بارگاہ بہرحال یہاں آئے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو نرم کر کے جائے اپنے دلوں میں رکت تاری کر کے جائے ہمارے پاس ویسے آمال تو دور کی بات اس کی چھٹکی بھرکہ بھی نہیں تو پھر ہم کو نہ سینہ تامنا ہے نہ کرنا ہے نہ برون کرنا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی تحبیت دیں قیامت کے دن مولا امام آدم حانیفہ کے چھنڈے تلے ان کی جماعت میں ہمارا حاشر آمین رضی اللہ تعالی